دنیا کا ایک ایسا بادشاہ جس کی بادشاہت سب سے انوکھی بادشاہت تھی وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہوا میں سفر کیا کرتا تھا اور ایک ایسی حسینوں جمیل ملکہ جو لوگوں پر حکومت کیا کرتی تھی اور اس کی قوم سورج اور آہ کی پرستش کرتی تھی دوستو دنیا کی یہ منفرد بادشاہت اللہ نے کس کو دی تھی اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کے وجہ سے تمام مخلوقات اس کی تابع تھی اور یہ حسینوں جمین ملکہ کون تھی اور اس کی حکومت کیسی تھی اور اس کا تخت کیسا تھا اور اس ملکہ کو اللہ نے کیسے ہدایت دی اور وہ کس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ بہت ہی دلچسپ معلومات ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے دوستو آج سے کئی ہزار سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نوا میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا اور وہاں کے آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر بکارا جاتا تھا یہاں کے لوگ بہت ہی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے ہر طرف ہرے بھرے کھید اور پھلوں سے بھرے درخت موجود تھے مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا گیا کرتے تھے جب وہاں کے بادشاہ شراجیل مل مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلکیس نے حکومت کی باگ دوڑ سنبھالی ملکہ بلکیس ایک ذہین اور قابل عورت تھی جس نے نو سال بہت ہی سمجھداری کے ساتھ حکومت کی دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ صوبائیوں کے ہاتھ میں تھی یہی وجہ تھی کہ یہ قوم بہت ہی دولت مند تھی یہ وہ زمانہ تھا جب مغرب سے مشرق تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت اور جاہو جلال کا ڈھنگا بچتا تھا جسے تاریخ حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی جس کا دائر الخلافہ یورشلم شہر تھا آپ کو ہوا جننات چرن پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں انس جانور اور پرندے سب جمع ہو گئے مگر ایک پرندہ جس کا نام ہدھ ہد تھا وہ غیر حاضر تھا آپ نے پوچھا کہ ہدھ ہد کہاں ہے جب وہ نظر نہ آیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل نہ رکھتا ہوا اسے زبا کر دیا جائے گا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ہدھ ہد حاضر ہو گیا حضرت سلمان نبی نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہوں ہدھ ہد نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں اڑتے اڑتے ایسے ملک جا پہنچا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا دیکھیں وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں ان کی ایک رانی جسے وہ بلکیس کے نام سے پکارتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی ہے اس کے اس تخت پر قیمتی ہیرے اور جہرات چڑے ہوئے ہیں حضرت سلمان نبی نے فرمایا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک لے جاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے اور خط پہنچانے کے بعد وہیں بیٹھ کر اس کی بات سننا وہ کیا کہتی ہے حضرت سلمان نبی نے خط روانہ گیا خط کا انوان کچھ یوں تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے یہ عزت والا خط سلمان بن دعوت علیہ السلام کی جانب سے ملکہ پلکیس کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لئے سلامتی ہے مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرنا بلکہ متی اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آؤں دوستو یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام خودہت نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلکیس کی گود میں گرا دیا ملکہ کے دربار میں اس وقت تین سو کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو غصے میں آگئے اور کہنے لگے کہ ہماری توہین ہے ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہئے مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی اس نے بڑی سمجھداری سے تمام سرداروں کو سمجھایا کہ اس خط سے پتا چل رہا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے خدا کا کوئی پیغمبر ہے لہٰذا ہمیں کوئی حکمت سے کام لینا چاہئے ملکہ نے کہا کہ میں سلمان نبی کی طرف ایک توفہ بھیجتی ہوں اگر سلمان نے قبول کر لیا تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ بادشاہ ہے کوئی نبی نہیں ہے تو میں اس سے جنگ کروں گی اور اگر اس نے میرا توفہ قبول نہ کیا تو ان کی پیروی کروں گی حدہد نے یہ ساری گفتگو سن لے اور اس نے ساری باتیں حضرت سلمان نبی علیہ السلام کو جا کے بتا دی حضرت سلمان نبی نے جنات کو حکم دیا کہ شہر کے داخلی راستے پر سونے اور چاندی کی انٹے لگا دو وزراء کی کرسیاں سونے کی لگا دی جائیں اور راستے میں سونے کے جانور بنا کر ان کے مجسمیں کھڑے کر دی جائیں اور دربار کو ہیرو اور جوہرات سے مزین کیا جائیں ادھر بلکیس نے حضرت سلمان نبی علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے جن میں سونے کی انٹے جوہرات غلام کنیزے اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا جب قاسد خط لے کر اور تحائف لے کر دربار میں پہنچیں تو شرمندہ ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام نے قاسدوں سے فرمایا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے تھے جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا تمہارا توفہ تمہیں مبارک اب تم انتہائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے ہم ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے اور اس پر حملہ کریں گے اور اس کے ملک کو تباہ و برباد کر دیں گے جب یہ خبر ملکہ بلکیس کو پہنچی تو اسے پتا چل گیا کہ یہ کوئی اللہ کا نبی ہے لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا جب حضرت سلمان تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے تخت بلکیس کو ہمارے سامنے پیش کریں ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخواست کرنے سے پہلے میں تخت بلکیس آپ کے سامنے پیش کر دوں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں پھر ایک شخص آگے بڑھا اور کہا اے اللہ کے نبی اگر اجازت دیں تو میں یہ تخت آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو تخت ان کے سامنے پڑا تھا دوستو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے عزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نا شکری دوستو تاریخ کی گواہی کے مطابق وہ شخص حضرت آصف برخی تھے جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں کچھ علم عطا کیا تھا اس علم کی بنا پر وہ تخت بلکیس کو آنکھ چھپکنے سے پہلے لے آئے اس تخت پہ ہیرے موتی سرخ یاکوت اور جہرات چڑے ہوئے تھے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس تخت میں تھوڑا ردو بدل کر دیا اور اسے پہلے سے کچھ بہتر بنا دیا دوستو ادھر ملکہ بلکیس جب اپنے تمام درباریوں کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تخت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کیا یہ تخت تمہارے تخت جیسا نہیں ہے ملکہ بلکیس چلا اٹھی کہا کہ یہ تو وہی میرا تخت ہے اور ہمیں آپ کی عزت کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی اور ہم آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں دوستو ملکہ بلکیس پھر ایمان لے آئیں اور اللہ کی وحدانیت اور حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت کا